شہر قائد ندر بے باق مخلص اور باہمت پولیس افسر سے محروم ہو گیا کئی قاتل آنہ حملوں کے بعد دہشت گرد بلاخر اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب ہو گئے اور ٹاگٹیڈ حملے میں سس پی سی آئی ڈی چہدری اسلم اور دو اہل کاروں کو شہید کر دیا چہدری اسلم کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جو وہ کارساس سے اپنے گھر سے دفتر کے لیے جا رہے تھے دھماکہ اتنا شدید تھا کہ لیاری ایکسپرس وے پر دراریں پڑ گئیں چہدری اسلم کی تباہ ہونے والی گاڑی کئی میٹر دور جاگری ہر طرف دھوئے کے بادل چھا گئے قریبی امارتیں لرز اٹھی شیشیں ٹوٹ گئے جبکہ پل کے نیچے بنے مکانات بھی تباہ ہو گئے دھماکی کی جگہ سے دستانے پہنے دو ہاتھ بھی ملے ہیں پولیس کے مطابق ملنے والے ہاتھ خودکش حملہ آور کے ہو سکتے ہیں حملے کے بعد پولیس کی بھاری نفری اور اندادی ٹیمیں دھماکی کی جگہ پر پہنچ گئے جنہوں نے شہدہ کی میتوں اور زخمیوں کو جنا اسپطال، ابباسی شہید اسپطال اور آغا خان اسپطال منتقل کیا دیگر دو شہید اہلکاروں کی شناخ کامران اور پرہان کی نام سے کر لی گئی واقعے کی اطلاع ملتے ہی بڑی تعداد میں سی آئی ڈی اہلکار جنا اسپطال پہنچ گئے جہاں وہ شہدہی اسلم شہید کی میت کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے ان کا کہنا تھا کہ شہدہی اسلم شفیق انسان تھے اور کسی بھی مشکل میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا آئی جی سین کا کہنا تھا کہ واقعے کی ہر پہلو سے تبتیش کر رہی ہیں تاہم قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ چودری اسلم کی گاڑی بولٹ ٹروپ تھی ہماری پولیس جو ہے وہ ایک بہادر نڈر دلیر ایک آفیسر سے محروم ہو گئی ہے چودری اسلم شہید کو تھریٹس تھے ان کے گھر پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا لیکن وہ کسی چیز سے بھی ڈرے نہیں اور ان بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری فورسز جو ہیں نہ ہی ڈریں گی نہ ہی وہ ان کی کارروائیاں کم ہوں گی دشت گردوں خلاف مزید سخت کارروائیاں کی جائیں گی دنیا نیوز سے گپتگو میں ایس پی راجہ عمر خطاب کا کہنا تھا کہ بارودی مواد سے بھری کاری چودری اسلم کے سکوٹ سے ٹکرائی بزدلانہ کارروائی سے حوصلے پست نہیں ہوں گے دوسری جانب کل ادم تحریک طالبان محمد جنسی نے کراچی میں ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی